موسیقی کے بعد اب امریکہ نے یمن کے لوگوں کے خلاف ایک اور طریقے سے دشمنی ظاہر کی ہے اس نے ایسی سازش کی ہے جس کو سن کر آپ بھی تاجب کریں گے یمن کے ہوتی انصار اللہ نے بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یمن کو گیارہ ہزار ٹن سڑا ہوا کھانے کا سامان بھیجا گیا ہے جو الہدیدہ بندرگاہ پہنچا ہے یمن کے المصیرہ ٹی وی چینل کے مطابق ہوتی انصار اللہ کے ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے امریکہ کے سڑ چکے ٹنوں کھانے کے سامان کو ملک کی الہدیدہ بندرگاہ بھیجا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سڑے ہوئے کھانے کے سامان میں دالیں چنیں اور دوسری چیزیں شامل ہیں یمن کے ذمہ داروں کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے بھیجے گئے امریکی کھانے کے سامان میں کیڑے پڑ چکے ہیں جو سڑا ہوا سامان یمن بھیجا گیا ہے اس کے بھیجے جانے کا شروعاتی مقام امریکہ اور یوکرین بتایا گیا ہے جبکہ اس کا ڈیسٹینیشن یمن ہے یمن کے خلاف مارچ دوہزار پندرہ سے سعودی عرب کی طرف سے جاری حملوں کی وجہ سے پیدا ہوئے کرائسس کی حالت میں یمن کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے یہ سڑا ہوا کھانے کا سامان ایسی حالت میں بیجا جا رہا ہے جبکہ جنگ کے دوران ملک کے خلاف سعودی عرب کی طرف سے لگاتار ناکے بندی جاری ہے اس سے پہلے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ موجودہ وقت میں یمن کو کھانے کے سامان کی شدید کمی کا سامنا ہے اور وہاں پر بخمری بڑھتی جا رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ کئی انٹرنیشنل غیر سرکاری اورگنیزیشنوں کی طرف سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ یمن میں بڑے پہمانے پر کرائسس کی وجہ انسانی مدد پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور عام شہریوں پر لگاتار بمباری کی وجہ سے خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں یمن کے تقریباً ساٹھ فیصد لوگوں کو کھانے کے سامان کی کمی کا سامنا ہے ان میں سے تیس لاکھ عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو بہت زیادہ کوپوشن یعنی مول نیٹریشن کا شکار ہیں یمن میں بائیس لاکھ بچوں کو کھانے کی کمی کا سامنا ہے اور ہر دن دس برس سے کم عمر کے درجنوں بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں میڈیکل سامان کی کمی کی وجہ سے یمن کے آدھے سے زیادہ میڈیکل سینٹر اور اسپتال اپنی خدمات پیش نہیں کر پا رہے ہیں اسی بیچ خبر ہے کہ سعودی عرب کے فورن منسٹر فیصل بن فرحان نے کل رات کہا ہے کہ امریکہ سے بات کر کے یمن جنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے سعودی فورن منسٹر نے یہ بات یوروپیہ یونین کے فورن افیرز کے انچارج جوزف بورن سے بات کرنے کے بات کی ہے فیصل بن فرحان کے اس بیان کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی صلاحکار جیک سولیون کے بیٹ ریاض میں ہونے والی ملاقات کے بعد پیش کیا گیا ہے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہنٹ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں